سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے ان سے کہا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن اصل مقصد اس جانور کو قربان کرنا نہیں ہے اصل مقصد وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرتے ہوئے حاصل کیا اور وہ مقصد کیا تھا وہ مقصد یہ تھا کہ انسان کی زندگی کے اندر جتنی محبتیں ہیں جو اس کو اللہ تعالیٰ سے دور کر رہی ہیں اور جو اس کو اسلام کے مطابق زندگی کو زاننے میں رکاوٹیں پیدا کر رہی ہیں ان تمام چیزوں کو ان تمام محبتوں کو اللہ کے لئے قربان کرنا اگر ان محبتوں کو ہم قربان نہیں کرتے تو یہ قربانی ایک جانوری یا مینڈے کی یا گایا بکرے کی تو ہو جائے گی لیکن یہ قربانی کی حقیقت اور روح کو ہم حاصل نہیں کرسکیں گے اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے آیت نمبر چوبیس میں فرمایا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آٹھ محبتوں کا ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم آباؤکم اپنے باپ دادا کو وعبناوکم اپنے بیٹوں کو وعخوانوکم اپنے بھائیوں کو وعزواجوکم اپنی بیویوں کو وعشیرتوکم اور اپنے رشتداروکم وعموال ان اقترف تموہ اور اس مال کو جو تم بڑی میند سے جمع کرتے ہو و تجارت ان تقشونہ کسا دہا اور اس تجارت کو جس کو تمہیں ہر وقت خطا رہتا ہے کہ یہ تجارت خسارے میں چلی جائے گی ومساکن تردونہا اور وہ گھر وہ لگجریز ہوم جو تم نے بڑی محبت سے ڈیزائن اور بنائے ہوتے ہیں احبا الیکم اگر یہ آٹھ چیزیں تمہیں زیادہ پسند ہیں ان سے تمہیں زیادہ محبت ہے من اللہ ورسولہی وجہاد فی سبیلی اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے فَتَرَبَّ سُودَ تم انتظار کرو حَتَّى يَعْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا وَاللَّهُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْفَاسَقِينَ کیونکہ اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آٹھ محبتوں کا تین محبتوں سے کمپیر کیا اور اگر میں اور آپ اپنی زندگی میں غور کریں تو یہ آٹھ محبتیں ایسی ہیں جس کے اندر ہماری ساری زندگی کی محبتیں شامل ہو جاتی ہیں اصل قربانین آٹھ محبتوں کی ہے اور اللہ کی طرف سے رحمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں کہہ رہے کہ ان چیزوں سے محبت نہ کرو ان تمام چیزوں سے محبت کرو کیونکہ یہ تمام چیزیں بھی انسان کو جنت میں لے جا سکتی ہیں اس کے لئے صدقہ اجاریہ بن سکتی ہیں اللہ تعالیٰ صرف ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان آٹھ چیزوں کی محبت ان تین چیزوں کی محبت سے زیادہ نہ بڑھ جائے کہ تم اپنے بیٹوں کے لئے اپنی اولاد کے لئے اپنے باپ دادر کے لئے اپنے شداروں کے لئے اپنے مال کے لئے اپنی تجارت کے لئے اپنے گھروں کے لئے اللہ اس کے رسول اور اسلام کو چھوڑ دو یہاں پہ پر پرابلم ہے اصل قربانی اسی چیز کا نام ہو اسی لئے تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آیت ناظر فرمائی قل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے اِنَّا صلاتی بے شک میری نماز اگر تو اپنی زندگی اس طرح گزار رہے ہیں کہ ہم اللہ کے لئے اور اس کے رسول کے لئے اور اسلام کے لئے ان چیزوں کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں ان چیزوں کو لیٹ گو کر سکتے ہیں ان چیزوں کو کمپرومائز کر سکتے ہیں تو الحمدللہ ہماری زندگی اچھی ہے اور یہ قربانی بھی اسی جذبے سے ہونی چاہیے دیکھئے اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ تو قرآن کریم میں فرماتے نہیں پہتا اللہ تعالیٰ کو ان قربانیوں کا ان جاندنوں کا خون اور گوشت کیا چیز پہنچتی اللہ تعالیٰ کی کیا دیکھنا چاہتے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ ہمارے اندر دیکھنا چاہتے تقویہ اسی لئے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہاں تو تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ حقیقت میں تم نے اس عید العزہ پر کسی سے قربانی کی ہے تم نے خالی مال خرچ کیا ہے یا تم نے حقیقت میں اس مال کے ذریعے اپنے ساری محبتوں کو کل کیا ہے ختم کیا ہے اس کا ثبوت اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں اپنی زندگی کے اندر تو دیکھ لیجئے گا کہ جب دس ذو الحجہ کے دن ہم عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہوں گے کیا ہم نے فجر کی نماز مسجد میں باجمات پڑھی ہوگی مردوں نے کیا خواتین میں فجر کے وقت اٹھتا نماز پڑھی ہوگی جب ہم اللہ کے آگے قربانی کر رہے ہوں گے تو اس وقت سوچ لیجئے گا کہ ہمارا لباس ہمارا لائپ سٹائل ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا ہمارے دن اور رات کی جو مسروفیات ہیں وہ کیا وہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکامات کے دائرے میں آتی ہیں یا ہم اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزارتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کے راستے میں قربانی تو کریں لیکن قربانی صرف ہمارے مال کی ہو اس چیز کی نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کو ہم سے مکتوب ہے وہ یہ چیز ہے تقویہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانی قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سیرت ابراہیم اس سے جو دروس ہمیں ملتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی محبت کو سب سے زیادہ بھر دے تاکہ ہم اپنی زندگی کو ان تینوں چیزوں کے مطابق گزاریں اللہ تعالیٰ ہم سب کی قربانی قبول فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ